امام الانبیاء کا دربار اقدس ہے رات تیسرے پہر میں داخل ہو رہی ہے ملائکہ اکرام آسمان سے صف بصف سلامی و زیارت کے لیے نازل ہو رہی ہے ایک نور ہے جو زمین و آسمان کے درمیان خلاو اور فضاو کو منور کیے ہوئے ہیں یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہے کہ یہ نور آسمان کی جانب پرواز کر رہا ہے یا آسمانوں سے زمین کی طرف نزول کر رہا ہے اہل عرفان ہی اس حقیقت سے پردہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ مرکز نور کی بات ہے انہی انوار و تجلیات کی برسات میں حسین حاضر ہو کر مقدس نانا کے حضور صلات و سلام کا حدیہ پیش کرتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو دے بھیگ مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو کون اندازہ کر سکتا ہے غم و علام کے اس طوفان کا جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سینے میں موجزن تھا آپ تصویر درد بنے ہوئے تھے فریاد فرماتے ہیں کہ اے میرے غم خسار اے میرے غم خسار اے میرے غم خسار و مہربان نانا تیرا حسین حاضر ہے اور شرف باریابی چاہتا ہے نانا جان آپ بولتے کیوں نہیں میں آپ کا وہی حسین ہوں جس کی آمد پر آپ خدبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر آتے تھے ہاں میرے محترم نانا وہی حسین جو حالتِ نماز میں آپ کی پشت پر سوار ہو جاتا تھا تو آپ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے تھے جب تک کہ میں خود نہ اتر آتا تھا نانا جان آپ کا نازو کا پالا ہوا حسین آج تیرے قدموں سے دور جا رہا ہے اس کو سہارا دیجئے حضور میں آپ کا جمال جہاں آرہ دیکھنے کے لئے حاضر ہوا ہوں میں واللیل سی ظلفوں کے جھرمٹ میں ودہا کے چہرے کی زیارت کو آیا ہوں مجھے شرف زیارت بخشیے نانا جان میری حالت زار پر رحم فرمائیے مجھے میرے فرائض سے آگاہی بخشیے میری رہنمائی کیجئے میری مشکل کشائی کیجئے مجھ کو نانا دیکھئے میں آپ کی تصویر ہوں مجھ کو نانا دیکھئے میں آپ کی تصویر ہوں جس کو کاندو پر بٹھاتے تھے میں وہی شبیر ہوں نانا جان جب میں آپ کے کاندو پر سوار ہوتا تھا تو میں نے ایک آواز سنی کہ حسین کو کتنی اچھی سواری میں اثر ہے تو آپ نے فرمایا تھا سوار بھی تو بہت اچھا ہے آپ نے فرمایا تھا میرے نانا جان مقدس نانا جان میں آپ کی امبری ظلفوں کو تھام لیتا تھا کہ کہیں گر نہ جاؤں آپ نے مجھے شہ سوار بنایا ہے نانا میں حق کے شہ سواری ادا کروں گا پیارے نانا جان میں اس وقت تک آپ اپنے سینے پر نیزوں اور بھالوں تیرو تلواروں کے زخم کھاتا رہوں گا جب تک میری سواری کو سواری کی کونچے نہ کٹ دی جائیں نانا جان آپ کا سوار اس وقت زمین پر گرے گا جب سواری گر جائے گی مگر میرے حضور آپ مجھے شہادت کی جن بلندیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی دستگیری کے بغیر محال ہے آپ میری دستگیری کیجئے اس مقام پر آپ ہی مجھے گرنے سے بچا سکتے ہیں خدارہ اپنے حسین کو اس وقت تھام لینا میرے نانا اس وقت مجھے ضرور سہارہ دے دینا نانا میں آپ کی حرمت کے لیے جا رہا ہوں میرا خیال رکھنا پیارے نانا جان آپ جواب کیوں نہیں دیتے آپ تو حسین کے لیے بے قرار ہو جاتے تھے میرے حسین کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے آپ تو بے قرار ہو جاتے تھے میرے بچپن میں جب آپ کو میری شہادت کی خبر دی گئی تو آپ زارو قطار روتے تھے اے میرے آقا و مولا اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس اے غریبوں اور بے قسوں کے مل جاؤ ماوان اے ناداروں اور مسکینوں کو اپنا دینے والے اے مقدس رسول اے امام الانبیاء اے رحمت للعالمین اپنے حسین کو ایک بار آغوش میں لے لو میں آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں آپ مجھے اور بھائی حسن کو آسمانوں کے وہ شوارے فرماتے تھے میرے پیارے نانا مجھے زیارت کی بھیگ عطا کرو مجھے زیارت کی بھیگ عطا کرو نانا جان مجھے سینے سے لگا کر ایک بار پیار تو کر لو مجھے سہارہ دو مجھے استقامت عطا فرمائیے نانا جان مجھے کربلا کا نظارہ آکرا دو مجھے میری قتل کا دکھا دو میرے مولا تیرا حسین کب تک فریاد کرتا رہے گا میرے مولا میری مدد فرمائیے اسی طرح آوظائری کرتے ہوئے حسین نانا کے مزار سے چمٹ جاتے ہیں باد رحمت چلتی ہے نیم خوابی کا عالم تاری ہو جاتا ہے حسین دیکھتے کیا ہیں کہ ملائکہ کے جھرمٹ میں شبِ اسرہ کے شبِ اسرہ کے دولہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم درد و علم اور حزن و ملال کی تزویر بنے ہوئے سامنے تشریف فرما ہے نانا کے حسرت و یاز میں ڈوبے ہوئے رخِ ود دوحا کے زیارت کر کے حسین تھرہ جاتے ہیں نانا بڑھتے ہیں نواسک کا سر اپنی گود میں لیتے ہیں اور اپنی نورانی املیوں سے حسین کی ذلفوں میں کنگی کرنے لگتے ہیں حسین کی آغوش میں سمٹ جاتے ہیں اور سسکیاں بڑھتے ہوئے فریاد کرتے ہیں نانا جان دنیا بدل چکی ہے حسین کا اب اس بے وفا دنیا میں رہنا مشکل ہو گیا ہے میرے پیارے نانا جان مجھے اپنے پاس رکھ لو اپنے مقدس مزار میں تھوڑی سی جگہ دے دو نانا مجھے اپنی آغوش رحمت میں میٹھی نین کے مزے لینے لے مجھے اب زندگی کی خواہش نہیں ہے نانا میں آپ کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں نانا میں ماں کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں مجھے ماں کے حجرے میں رہنے کی اجازت دی جائے امام الانبیاء بے قرار ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں حسین ایسی گفتگو نہ کرو نانا کا دل نہ توڑو میرے لال تمہیں تو میرے دین کو زندگی دینا ہے میرے لال تمہیں تو بہت بڑا امتحان دینا ہے شیرِ خدا کے شیر اپنے امتحان کی تیاری کرو اے نوجوانان جنت کے سردار اور میرے گلشن کی بہار حسین ادھر دیکھو وہ سامنے تمہاری قتل گاہ ہے یہ تمہاری شہادت کی جگہ بھی ہے اور تمہارے امتحان گاہ بھی ہے یہاں تیرا امتحان ہوگا تو اسی مقام پر ہی تو فرائزِ زبہِ عظیم کی تکمیل کرے گا میرے حسین عزبِ آبو گیا اور تپتے ہوئے سہرہ اوہ کربو بلا کی زمین کو تیرے خون سے عابیاری کے بعد کربلہِ مولا کا نام دیا جائے گا حسین یہ فرات ہے لیکن تجھے اس کا پانی نہیں ملے گا تیرے ننے علی ازگر کا حل سوک جائے گا میری پیاری سکینہ کو پیاس کی شدت سے بیتاب کر دے گی میری پیاری سکینہ کو پیاس کی شدت بیتاب کر دے گی میرے حسین میری تمام اہلِ بیتِ اتحار شدتِ پیاس سے تڑپ رہی ہوگی لیکن اے میرے حسین تجھے اس نہر کا پانی نہیں ملے گا تیرے دشمنوں کی جانور تک پانی پیتے ہوں گے مگر میرے لال تجھے اس کا استعمال سے محروم کر دیا جائے گا اس لیے کہ تیرا امتحان ہے تجھے پیاسے ہی کوئی امتحان دینا ہوگا میرے لال میرے لال حسین تیرا ان صدمات کو قبول کرنا اختیاری ہوگا تُو اگر چاہے تو اس تبتے ہوئے سہرہ اور چٹیل میدان کو سمندر بن جانے کا حکم دے اور ان تمام رگستان کے سہرہوں کو حکم دے کہ یہ پانی سے بھر جائیں تو یہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے لیکن میرے حسین تجھے پیاسے رہ کر امتحان دینا ہے تجھے سیدہ اسید زادیوں کے خوشک ہوتو اور سوکے ہوئے حلقوں دیکھ کر صبر کرنا ہے یہی تو تیرا امتحان ہے کہ دنیا بھر کی تمام مسیبتیں جمع کر کے تم پر ڈال دی جائیں اور پھر بھی تُو صبر و استقامت کی تصویر بن کر شکرِ خدا وندی کرتا رہے اور یوں پیکرِ تسلیم و رضا بن کر اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرے حسین تیرا نانا قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے حضور میں تیری قربانیاں پیش کر کے امت کی بخشش کی طلب کرے گا میرے حسین تیری شہادت میری نبوت کا کمال ہے حسین میرے حسین اٹھو اسے تمام شہادتوں سے عظیم اور عرفہ ہونا چاہیں حسین تُو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں تیری شہادت میری شہادت ہے تیری مصیبت میری مصیبت ہے تیرا امتحان میرا امتحان ہے کربلا کی تپتے ہوئی زمین پر تیری گردن سے میرا خون بہے حسین تیرا خون میرا خون ہے تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیرا نور میرا نور ہے حسین تم مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں حسین تیرا نانا تجھ سے دور نہیں ہوگا وہ ہر مقام پر تیرے ساتھ ہوگا تیری رہنمائی کرے گا تیرے امتحان کا مشاہدہ کرے گا اور تیری شہادت کو اس رفع عرفہ مقام تک پہنچا دے گا کہ جو کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوگا میرے لال حسین تیرے نانا کا ہر منصب تمام کائنات سے بلند بالا ہے میرے لال تو بہت عظیم ہے اور یہ منصب شہادت جو ہمیں تیری طرف سے ہو کر ملے گا یہ بھی تمام کائنات سے عظیم ہوگا میرے پیارے حسین ایک بار میدان کربلا کا پھر اچھی طرح نظارہ کر لو حسین خوب اچھی طرح دیکھ لو یہاں تیرے علی اکبر کو زباہ کیا جائے گا اس مقام پر حسن کی نشانی قاسم کی جوانی لٹے گی اور یہ دردناک مقام ہے جہاں تیرے مظلوم علی ازگر کے نازک گلے میں زہر سے بجا ہوا تیر پیوست کر دیا جائے گا اور وہ تیری گود میں حسرت زدہ نگاہوں سے تیری طرف دیکھ کر دم توڑ دے گا یہ وہ جگہ ہے جہاں میری بیٹی کی بیٹی زینب شہیدان وفا کی لاشوں کے ٹکڑے جمع کرے گی میرے لال یہ وہ جگہ ہے جہاں شہربانوں کا سارا گھر اجڑ جانے کے بعد تیری شہادت کا نظارہ کرے گی اپنا لٹتا ہوا سحاق دیکھے گی اپنی امنگوں اور آرزیوں کا جنازہ نکلتے دیکھے گی امام علی مقام ایک ایک کر کے کربلا کے تمام مناظر کا مشاہدہ فرماتے جا رہے ہیں اور آغوش رسول میں خواب راہت کا مزا لے رہی ہیں لیکن یہ سکون و راہت بھی آرزی ثابت ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رخے انور کو بوسا دے کر فرمایا میرے مظلوم حسین اب جاؤ اہل بیت تمہارا انتظار کر رہے ہیں میرے پردیسی اور غریب الوطن ہونے والے حسین اٹھو اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ اور جان کی بازی لگا کر سر اٹھاتی ہوئی ابلیس کی طاقتوں تاغوتی طاقتوں کو فنا کر دو مٹا دو اس شیطانی طاقتوں کو میرے لال اٹھو اور باطل کی سر اڑھارتی ہوئی قوتوں کو کچل کر رکھ دو میرے حسین تم بہت بڑے امتحان کے لیے جا رہے ہو اللہ تمہیں کامیاب کرے جاؤ میرے شہزادے اللہ تعالی تمہارا حامی و ناصر ہو نانا کے دل کے ٹکڑے تم جہاں کہیں بھی ہوگے ہم تمہارے ساتھ ہوں گے خدا حافظ میرے حسین خدا حافظ حسین اس نیم بیداری میں آنکھیں کھول دیتے ہیں خواب میں دیکھا ہوا دیکھا ہوا کربلا کا تمام منظر آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے آپ اٹھتے ہیں نانا کی قبر کو والے ہانہ طور پر بار بار چومتے ہیں اور سلام عرض کر کے حجرہ رسول سے حجرہ بطول میں آ جاتے ہیں